بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سالوے پروسس کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے فلو شیٹ کلیئر کی تھی آج ہم سالوے پروسس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ایک فلو شیٹ ہماری رہتی تھی میٹلرڈجی کی اس کو کلیئر کریں گے سالوے پروسس تھا کیا اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن میں کلیئر کر دوں سالوے پروسس ایسا پروسس تھا جس کے اندر ہم نے سوڈیوم کاربونیٹ پرپیئر کیا تھا ایک سولیبیلٹی پرنسپل لگاتے ہوئے جس میں ففٹین ڈگری سالسیس پہ سوڈیوم بائی کاربونیٹ جو ہے وہ انسولیبل ہو جاتا تھا اس کو کلیئر کرنے کے بعد یعنی ہم سوڈیوم کاربونیٹ بنانے کے بعد کاربون ایک سائیڈ کی ریکووری کروا چکے تھے ٹھیک ہے امونیا کی ریکووری کروا چکے تھوڑا سا ریکوال کر لیں آپ اس کو سولوے پروسس میں ہم نے سب سے پہلے پرنسپل دیکھا پرنسپل کے بعد ہم نے روہ میٹیریل کی بات کی بیسک ریاکشن کی طرف آئے بیسک ریاکشن کے اندر ہم لوگوں نے پہلا ریاکشن دیکھا جس میں امونیکل برائن پرپیئر ہوا امونیکل برائن کے اندر ہم نے جو ہے وہ کالسینیشن کاربونیشن کروا دی کاربونیشن کیا تھا امونیکل برائن میں کاربن ایک سائیڈ کا ایڈ کروانا جیسے ہی کاربن ایک سائیڈ ایڈ ہوا ہمارے پاس دو پروڈکٹ بن کے آگئے امونیم بائی کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ امونیم کاربونیٹ سے ہم نے آگے سوڈیم بائی کاربونیٹ بنایا یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ جب بنا تو ہم نے 15 ڈگری سیلسیس ٹیمپریٹر کر کے اس کو وہاں سے ریموو کروا لیا پرسیپیٹیشن کی فارم میں پھر ہم نے فلٹریشن کروا دی تھی کاربون ایک سائیڈ ڈیلیز ہوئی اور ساتھ اکسیجن ہائر وارٹر کا مولیکل نکلا کہتے ہیں کہ یہاں سے جو کاربون ایک سائیڈ نکلی ہے اس کو آپ نے اگین کاربونیٹنگ ٹاور میں ڈال دیا جو کاربون ایک سائیڈ اب وہ ساری کے ساری ریکاور ہوگی پھر کاربون ایک سائیڈ دوبارہ کیسے پرپیر ہو سکتی ہے اس کے روہ میٹیکل میں ہم نے کالشیم کاربونیٹ لیا تھا آپ جب اس کو ہیٹ کرو گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا کالشیم ایک سائیڈ میں کاربون ایک سائیڈ میں کالشیم ایک سائیڈ پانی کے ساتھ ریک کر کے کالشیم ہائیڈ ایک سائیڈ بنا دے گا اب کالشیم ہائیڈ ایک سائیڈ جو ہے وہ امونیوم کلورائیڈ سے ریک کرے گا امونیوم کلورائیڈ کہاں سے آیا تھا جو ہم نے سیکنڈ سٹیپ کروایا تھا کاربونیٹنگ والا اس میں سے کاربون جو جیسے کاربون ایک سائیڈ گزاری تو ہمارے پاس امونیوم کلورائیڈ بنائے گا امونیوم کلورائیڈ کلچیم ہیڈ اوکسائیڈ کے ساتھ میکس ہو کر امونیا گیس کلچیم کلورائیڈ اور وارٹر کا مولیکیل بنائے گا یہاں سے امونیا ریکوور ہو جائے گی یہ سوالٹ کی فارم میں مل جائے گا اور وارٹر ایوپوریٹ ہو جائے گا اس کیس میں ہم نے یہ والی فلوشیٹ بنائی تھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا برائن برائن کو امونیکل ٹاور میں ڈالا یہاں سے یہاں آ جائیں گے کاربونیٹنگ ٹاور امونیکل برائن کاربونیٹنگ ٹاور میں آئے گا یہاں سے نیچے چلے جائیں گے امونیوم کلورائیڈ بن جائے گا امونیوم کلورائیڈ کے بعد سوڑی بائی کاربونیٹ اس کو ہیٹ کریں گے یہاں سے آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ نکل آئے گا این اے ٹو سی او سری اور ساتھ کاربن ڈیک سائیڈ نکلے گی اس سے پھر آپ نے امونیا ریکاور کروا لیا تھا اور اس کاربن ڈیک سائیڈ کو دوبارہ سے ریکاور کے آپ نے کاربنیٹنگ ڈاون میں ڈال دیا تھا یہ تو ہماری پچھلے جتری بھی ہم نے ایک انڈسٹری پڑھی اس کا اووریو ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ لانگ پوششن آ جاتا ہوتا ہے اس لیے آپ نے اس کو لانگ پوائنٹ افیل سے پرپیئر کرنا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے پیسے تو میں نے لاشوالے لیکچر میں کچھ کلیئر کر دیئے تھے لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں سب سے زیادہ چیپ پروسس ہوتا ہے چیپ پروسس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے راو میٹیریل ایزیلی اویلی بل ہوتے دوسرا راو میٹیریل کی جو پرائس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے ہم اس پروسس کو چیپ پروسس کا نام دیتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ اور امونیا یہ دونوں کو دونوں ریکاور ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے یوز ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ ہمارے لئے بڑا امپورٹن ہے ایک انڈسٹری اس انڈسٹری کو سب سے زیادہ پریفر دیتا ہے جس کے اندر کم سے کم چیزیں یوز ہو رہی ہوں اور وہ دوبارہ ریسائیکل ہو جائیں ری یوز ہو جائیں تیسرا پوائنٹ اس نے بتایا کہ پروسسس اس پولوشن فری پولوشن فری کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہو رہی کوئی گیس ایوپوریٹ ہو کے نہیں جا رہی بکاوز ہولی ویسٹ کون سا بنتا ہے صرف کیلشیوم کلورائیڈ ویسٹ کی صورت میں بنتا ہے لیکن یہ ایوپوریٹ ہو کے باہر نہیں جاتا ہے یہ سالٹ ہوتا ہے تو یہ سارا آپ کو نیچے پہندے میں مل جاتا ہے سوڈیوم کاربونیٹ افری ویری ہائی پیوریٹی اس اپٹیٹ ہائی پیوریٹی مین جو سوڈیوم کاربونیٹ آپ پرپیئر کر کے لاتے ہو وہ بہت زیادہ ہائی پیوریفائیڈ ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے پیوریفائیڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جبکہ آپ نے جب میٹل لرڈی دیکھی تھی تو اس کے اندر کیا کیا تھا جو آپ نے کوپر بنایا تھا اس کو اگین پیوریفائیڈ کیا تھا نیکن یہاں ایسا نہیں ہوا سوڈیوم کاربونیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی پیوریفائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد کنزپشن افیول is very less کنزپشن استعمال جو فیول کا استعمال ہے وہ بہت کام ہوگا کیوں کام ہوگا کیونکہ کسی بھی سلوشن کو آپ نے ایوپریٹ نہیں آپ نے کسی بھی سلوشن کو اتنا گرم نہیں کرنا کہ آپ کو اس کو ایوپریٹ کرنا پڑ جائے تو یہ پانچ پوائنٹ اس نے دیئے یہ ایسا شارٹ کوسٹن بھی آ جاتے ہیں long question بھی آ جاتے ہیں so it's up to you آپ اس کو کیسے پرپیئر کرو advantages بہت آسان ہیں اچھا جی اس کے بعد last three points اس کے اندر اس نے clear کیا ہوا ہے کہ solve a process جو انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر اس کا status کیا ہے کہتا ہے پاکستان is self-sufficient as far as demand of sodium carbonate is concerned کہتا ہے پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہے جتنی بھی sodium carbonate کی demand ہوتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان وہ خود سے پرپیئر کر لیتا ہے کون کون سی انڈسٹریز کہاں کہاں کام کر رہی ہیں ICI کھیوڑا کے مقام پہ ٹھیک ہے imperial chemical industry ICI کھیوڑا جہلم میں is producing enough sodium carbonate this unit was established in 1944 in کھیوڑا because abundant raw material sodium chloride is available here یعنی وہ کہتا ہے کہ ICI جو انڈسٹری ہے جو جہلم میں موجود ہے کھیوڑا کے قریب وہ 1944 میں بنائی گئی لگائی گئی تھی اور اس کو اس جگہ پر لگانے کی ایک ریزن یہ تھی کہ جو main raw material ہے نا NACL وہ سب سے زیادہ کیوڑا سے نکل رہا ہوتا ہے اور اس کو وہاں تک پہنچانا بڑا easy ہو جاتا ہے easily available ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جی یہ انڈسٹری اس کے قریب لگی اچھا دوسری بار sin alkalines limited was established near a karachi in 1966 ایک اور انڈسٹری لگائی گئی karachi میں 1966 کے اندر sodium carbonate and sodium bicarbonate are important industrial chemicals and are used to all by many industries وہ کہتا ہے یہ صرف ہم sodium carbonate and sodium bicarbonate کو washing soda اور baking soda کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہم ان سے مزید اور بھی chemicals prepare کرتے ہیں اس وجہ سے یہ important industries ہیں clear ہو گئے اس میں یہ جو timeline دی بھی ہے کہ کون کون سا انڈسٹری اور کہاں کہاں موجود ہے یہ mcqs ہیں اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ایک test yourself دی بھی ہے 16.2 یہ آپ کی assignment ہے آپ نے test yourself جو ہے یہ prepare کر کے مجھے send کرنی ہے 10th class آج کی آپ کی assignment test yourself ہے 16.2 اسی کی بیس پہ میں آپ کے یہ جو بھی paper ہوں گے اس میں بھی marks mention کروں گی اس لیے جو بچہ اس کو بنا کر send کرے گا اسی کے marks mention ہوں گے اب تک پچھلی assignment میں بھی صرف ایک دو بچے جو ہیں انہوں نے نے آپ کو nominate کیا اور کسی نے بھی اس چیز کو positive نہیں لیا اگر آپ کو lecture جو ہے وہ reduced form میں مل رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو time دیا جاتا ہے کہ آپ آپ اپنی assignment کو بھربو طریقے سے کریں اس کے بعد ہماری ایک flow sheet رہ گئی تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں that is related for copper extraction یعنی metallergy کے حوالے سے ہم نے ایک flow sheet جو ہے وہ بنانی ہے اس flow sheet کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے flow sheet ہوتی کیا ہے میں نے آپ کو last time بھی clear کیا کر دیا تھا میں ایک دفعہ پھر سے clear کر دیتی ہوں flow sheet کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹری میں ہونے والے تمام steps جس کے through آپ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے ان کو step wise لکھتے جائیں اور arrow کے through آپ join کرتے جائیں ٹھیک ہے ہم نے last time metallergy کی تھی metallergy کے اندر جو جو step ہم نے اٹھائے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے سب سے پہلے crushed ore لی تھی اس کو block کی صورت میں بنائیں اس crushed ore کو ہم ایک process میں لے کر گئے تھے وہ process کہلاتا تھا concentrated ore ore کو صاف کرنے اور اپنے ore کون سی لی تھی copper پرپاریٹ سی یو ای 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 اس ڈو اس لیے اس نے ساتھ یہ منشن کیا ہم نے سب سے پہلے crushed ore لی اس کے اندر سے impurities remove کروائیں removal of impurities impurities remove کروانے کے بعد آپ اس کو concentrated ore چہمبر میں لے گئے اس کے ساتھ نیچے اس نے لکھا ہو ہے کہ کس کے تھو اس نے یہ impurities remove کروائیں اس نے concentration کروائی fluid flotation process سے ہم نے تو بہت سارے process پڑے تھے تو اس نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کام یعنی concentration کا کام کروائی کس سے float flotation سے ٹھیک ہو گیا اب جب آپ flow sheet بناؤ گئے تو جب flow sheet کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس سے idea ہو جاتا ہے کہ کس step کے through یہ کام کیا گیا اس کے بعد آپ نے اس کو roasted والے area میں بھیجا یہاں سے بھی کیا ہو گئی removal of impurities ہو گیا removal of impurities اور کس میں بھیج دیا یا کون سا کام کروایا rosting کروانے چلے گئے یہاں میں لکھ دوں گی کہ ہم نے کروا دی roasting of ore ٹھیک ہے جب آپ roasting کروا رہے تھے تو اس کے مدر آپ نے مکشر پڑیوز کیا تھا جس کو میٹی کا نام دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اب اس compound میں جو مکشر available تھا وہ لکھ دیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم next والے میں لے گئے تھے roasting کے بعد ہم چلے گئے تھے جی کہاں smelting ore کی طرف ore کو ہم نے smelting کروا دیا تھا لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی removal of impurities کروائی of impurities پھر ہم چلے گئے smelting کی طرف اس چیمبر کا نام ہو گیا smelting اور اب جو smelting ore آئی اس کے اندر آپ کو copper sulfide اور iron sulfide یہاں mixture کی صورت میں موجود تھا یہاں یہ الگ مل گیا ٹھیک ہے جی پھر یہاں ان دونوں چیزوں کو آپ نے basimerization میں ڈال دیا basimerization ہو گئی basimerization اور یہاں سے بھی کیا ہو رہا تھا removal of impurities یہ سارے کام ہم impurities ہی remove کروانے کے لئے کر رہے تھے removal of impurities جب basimer سے نکلا آپ کا desire product اس کا نام تھا blister copper blister copper blister copper 98% pure blister copper کی آپ نے کر ائی electrolysis الیکٹرو لائس تو آپ کو کیا مل گیا آپ کو مل گیا 99.9% pure copper تو یہ total ہمارے پاس flow sheet تھی یہ remaining that is for the extraction of copper جو step آپ involve کرتے گئے اس step کے ساتھ آپ نے اس کو connect کر دیا کچھ arrows باہر کی جانب لگائے اس کا مطلب تھا کہ ہم removal کر رہے ہیں کس کا ہم نے removal کر وایا impurities کا clear ایک وہ آپ کے پاس flow sheet تھی جو ہم نے solve process کی اچھ جی اس کے بعد ایک test yourself ہے 16.1 یہ آپ نے copies پہ کر 16.1 جو ہے آپ اپنی neat notebook پہ کروگے solve process والی جو assignment ہے وہ آپ مجھے send کروگے لیکن یہ آپ اپنی neat notebook پہ کروگے جیسے ہمارے college re-open ہوں گے میں سب سے پہلے یہ 16.1 یہ چیک کروگے clear ہوگیا ان چیزوں کو دیہان سے دیکھ لیں یہ remaining سی اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے manufacture of uria اس کے ساتھ اس کی flow sheet بھی چیک کر لیں اور اسی سے relevant آپ کا paper بھی ہے ٹین class again کہہ رہی ہوں test yourself 6.1 اپنی نیٹ نوڈ بک پہ کرنی ہے اور 16.2 جو ہے وہ آپ نے اسائنمنٹ کی صورت میں بنانی 16.1 نیٹ نوڈ بک پہ کروگے good luck